سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل انفو ویک تھری چینل وسیم اکرم کے ساتھ جی دوستو کیسے آپ میں الحمدللہ ٹھک ٹھاک اور امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور ٹھک ٹھاک ہوں گے میں آج آپ کو جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ سردیاں آگئی ہیں ہر گار کے اندر گیزر لگتے ہیں لوگ لگواتے ہیں سردی ہے گرم پانی چاہیے ہوتا ہے تو میں دو قسم کے جو ہے وہ گیزر استعمال کیے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے انسٹین گیزر اور ایک بڑا گیزر ہوتا ہے اس کو گیلن والا گیزر یعنی بڑی سپلائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا انسٹین گیزر کے فائدے اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور وہ میں آپ کو پورے بارہ فائدے اس کے بتاؤں گا تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں کیا فائدے ہیں تو میرے ساتھ رہی میری ویڈیو کو پورا باز کیجئے گا حضرین انسٹین گیزر کا پہلا فائدہ یہ سائز کے اندر چھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے کسی بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اس کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پر دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں ویاسے بھی لگتے دیوار کے ساتھ ہیں تو اگر آپ کے پاس جگہ کم ہے تو آپ اس کو وہاں پر بھی لگا سکتے ہیں سپیشلی آپ کو اس کی جگہ ڈونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوسرے نمبر پیس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں خوبصورت نظر آتا ہے یہ سمجھ لے کہ یہ ایک شو پیس ہے بیوٹی فل پیس اس کو اگر آپ حال میں لگا لیں کہیں اوپن ایریا میں لگا لیں تو یہ دیکھنے کے اندر آپ کو برا نہیں نظر آئے گا بلکہ بیوٹی فل ہی نظر آئے گا جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں اچھا لاکر ہے تو اس کا جو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ گیس کم خرچ کرتا ہے ٹھیک ہے جو ہی آپ نے اس کو چلانا ہے یہ اس وقت چلے گا اسی وقت جب آپ کو اس کی ٹھوٹی مطلب کے جو پانی اسمال کر رہے ہیں کاغ بگیرہ باندھ کریں گے تو یہ اسی وقت باندھ ہو جائے گا یہ گیس کا زیاد نہیں کرتا یہ گیس کی بچت کرتا ہے ٹھیک ہے اور چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ فوراں گرم پانی ہمیں مہیا کرتا ہے جو بڑا گیزر ہوتا ہے اس کو اسے گرم پانی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کو پہلے دو تین گینڈے چلانا پڑتا ہے اس کے بعد جاگروں میں گرم پانی دیتا ہے لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیں فوراں اسی وقت گرم پانی مہیا کر دیتا ہے تو اس کا جو پانچ با فائدہ ہے یہ بڑے گیزر کی نسبتاً سستہ ہوتا ہے اس کی جو لاغت ہے قیمت ہے وہ اس کی نسبت کم ہے ٹھیک ہے اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ یہ اس کو بار بار آن آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو ایک مرتبہ آن کر دیا ہے یعنی اس کی گیس چالو ہے پانی چالو ہے سوچ سے آن ہے سیل وغیرہ اس کے ٹھیک ہیں بیٹریہ جو اس کی ہوتی ہے تو آپ جو ہی ٹوٹی بغیرہ کھولیں گے پانی استعمال کرنے کے لیے تو یہ اسی وقت فوراں خود بخود آنے ہو جائے گا جو ہی آپ نے وہ پانی استعمال کرنے والے ٹوٹی کو بند کرنا ہے تو یہ خود بخود ہی آف ہو جائے گا یعنی اس کو بار بار آن آف کرنے کی ضرورت نہیں یہ خود بخود آن آف ہوگا تو اس کا ساتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کی انسٹالیشن آسان ہے کچھ زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں کچھ زیادہ مشکل نہیں اس کو آسانی کے ساتھ آپ انسٹال کر سکتے ہیں آٹھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو نیچرل گیس کے ساتھ ساتھ ایل پی جی گیس کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں سردیو کے اندر بازگات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گروہ کے اندر سرکاری جو گیس ہے نیچرل گیس سوئی گیس وہ نہیں آ رہی ہوتی وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہوتی حالانکہ ہمیں گارم پانی کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر ہم جو ہے سلنڈر کی مدد سے اس کو ایل پی جی گیس مہیا کر کے اس کے اوپر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کچھ ایسے گاؤں ہیں ویلیج ہیں قصبے ہیں جہاں پر سرکاری گیس سوئی گیس جو ہے وہ اس کی سپلائی وہاں پر موجود نہیں ہے تو وہاں پر بھی آپ اس کو سلنڈر کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو نامہ فیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو پی پی آر سی پائپ فٹنگ ہوتی ہے وہ مختصر ہوتی ہے وہ لمبی چوڑی آپ کو کرنی نہیں پڑتی جہاں پر آپ کا باتھروم ہے اس تقریب ہی آپ اس کو لگا لیں تو اس کی جو گرم سائیڈ والی پی پی آر سے وائرنگ ہوگی وہ کم ہوگی اس سے آپ کی جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے پیسو کے لحاظ سے آپ کو اس کو اوپر خرچہ کم آئے گا جو اس کا دسمہ فیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انسٹال کرنے کے لیے کسی ماہر کاریگر کی ضرورت نہیں ہے عام پلمبر بھی یا عام انسان تھوڑا بہت علم رکھنے والا بھی اس کو لگا سکتا ہے اس کا جو گیارویں فیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مدد سے ہمیں جو گرم پانی ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی جو مطلب کہ گرم پانی کی ہیٹ جو ہوتی ہے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گرم پانی زیادہ مقدار کے اندر ملے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ساتھ تھنڈا پانی مکس نہ کرنا پڑے گرم پانی سے ہمارا جو کام ہے وہ چل سکے تو وہ بھی آپ اس کے اوپر یہاں پر کنٹرولنگ ہوتی ہے وہاں پر آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں گیس کی مقدار کو کم زیادہ کر سکتے ہیں پانی کی مقدار کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو نارمل قسم کا گرم پانی مل سکتا ہے تو جو اس کا بارہ فائدہ اور آخری فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ اس کی مدد سے ایک منٹ کے اندر چھے لیٹر گرم پانی حاصل کر سکتے ہیں وہ اس کے سائز کے لیے حاصل ہوتا ہے اگر آپ چھے لیٹر والا گیزر لگواتے ہیں تو وہ ایک منٹ کے اندر آپ کو چھے لیٹر گرم پانی مہیا کرے گا یہ اس کی خوبی ہے یہ تھے اس کے فائدے تو آپ کو دا نیلسس کرلیں کہ بڑا کی زر ٹھیک رہتا ہے یا چھوڑا اس کے دو فائدے میں نے آپ کو بتا دیا یہ اس کے اتنے فائدے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اور جب آپ بیل آئیکن کلک کریں تو اس کو آل کے اوپر سلیکٹ کریں تاکہ جب بھی میں اپنی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرو تو اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنجے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ